اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وغرام حکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ میرے والد کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں دوائیاں کھانے کا بلکل منع کر دیتے ہیں جس کی بنا پر ان کی صحت مزید خراب ہو رہی ہے تو شریعت کے اس بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم انہیں کس طرح اور کب تک سمجھائیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں دیکھیں بعد اخوات ایسے ہوتے ہیں ہمارے بلک جو تھے وہ چونکہ اصلی غزائیں کھاتے تھے بیماریوں سے دور رہتے تھے دوائیوں سے دور رہتے تھے اب جب اچانک اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو طبیعت یقین قبول نہیں کرتی اور تکلیف میں وہ زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ نرم رویہ رکھیں اس ان کی جو طبیعت ہے ان کی جو فطرت ہے وہ ایک چیز کو قبول نہیں کر رہی تو یہ کوئی مطلب آپ سے دشمنی کی بنا پر توہین یہ این طبعی تقاضہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ خود بھی سن رہے ہوں یا کوئی بھی ایسے پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں تو خدارہ آپ پہلے سے ہی بلکہ میں تو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں ڈائٹ وغیرہ پہ تھوڑے بہت ایکسسائز کے پر توجہ رکھیں اس نیت کے ساتھ اور خاص طور پہ وزن کے سلسلے میں کہ بعد میں بچوں کو آزمائش کا سامنے نہ کرنا پڑے ہمارے بڑے پہلے سنتے نہیں ہیں وہ خوب کھاتے ہیں خوب پیتے ہیں آرہے بھائی کھا پی کے مریں گے اور اس کے بعد جب وزن بہت بڑھ جاتا ہے پھر اللہ نہ کرے آخری میں کوئی فالج وغیرہ ہو گیا تو اٹھا کر بٹھانا ہی ایک بچوں کے لئے آزمائش بن جاتا ہے پھر ہسپیڈل لے جانا لانا پھر ڈاکٹرز کی فیسز اور دیگر خطرات مسائل کیونکہ اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے اندر نظام کہ پھر وہ ایک قلیل ترخہ کے اندر اور کثیر مصروفت رکھنے والا بچہ نہ تو صحیح علاج کروا سکتا ہے نہ پروپر ٹائم دے سکتا ہے اس میں پھر والدین کے دل میں شکوہ بیدار ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں بچپن میں پالا تم نے ہمیں ایسا چھوڑ دیا تو یہ کہنے کے مطلب ہے کہ اس سے بیلنس آؤٹ ہوتا ہے ایک چیز ہمارے اختیار میں ہے اگر قدرت و اختیار میں نہ ہو آپ نے کیر کی اچانک پھر بھی کوئی بیماری ہو گئی کوئی مصروفت نہیں ہے لیکن ایک جانبوش کے بیماریوں کو دعوت دینا اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں نہ سوچنا کہ ہم اگر آزمائش بن گئے تو ان کے لئے کیا کیا ان کی کیفیات ہوں گی کیا ان کے ایسی مصروفیات ہیں جس سے ٹائم نکال کر یہ ہمیں ٹائم دے سکیں تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے چاہیے تو ایسے کوئی بھی ہمارے بڑے سن رہے ہوں تو خدارہ دائرہ دب میں رہ کے گزارش ہے کہ آپ بالکل ڈاکٹر کو چیک کرائیں دوائیاں وقت کے اوپر کھائیں تو بہرحال آپ کی ذمہ داری تو اولاد کی ذمہ داری تا حیات جاری اور ساری رہے گی یہ الگ بات ہے کہ آپ زیادہ فورس نہ کریں ڈاٹے نہیں پیار سے کہیں پھر جب وہ بیماری بڑھے تو بہرحال آپ کی ذمہ داری بڑھے گی تو اس کو خوشدلی سے قبول کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے گا جھجلاہٹ میں مبتلا ہونا ٹیمپر لوس کر دینا غصے میں آنا ڈاٹنا ڈپٹنا جھڑکنا یا پیٹ پیچھ ان کی غیبت چگلیاں کرنا یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتیں ثواب ضائع ہو جائے گا ہمت رکھیں اللہ بہتر کرے گا ایک بھائی نے کہا کہ کیا خاندانی بے نمازی سے قطعے تعلق کر سکتے ہیں جبکہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اسے نماز کی دعوت کیسے دیں دیکھیں بڑا ہو تو نماز کی دعوت بہرحال انہیں بھی دائرہ دب میں رہ کر کہہ سکتے ہیں آپ پیار محمد سے کہیں اور چھوٹا ہے تو پھر اس کو ڈانٹ کی بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے چھوٹے بھائی بین جیسے ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمت کر کے آپ ان کو کہنا چاہیے یا ایسا محول بنائیں کوئی کتاب بغرہ لا کر دیں جن میں عذابات کا بیان ہو ایسی کوئی سپیچس سنا دیں ہمارے پروگرام سنوا دیں تاکہ سننے کے بعد اثر ہوتا ہے اور آپ ڈیریکٹ کہیں گے تو شاید بڑا اثر قبول نہیں کرے گا تو تلقین تو کرنی چاہیے ہاں اگر آپ کو یقین نے کہ جھگڑا کرے گا بات نہیں مانے گا فتنہ فساد پھیلائے گا تو پھر آپ کا تلقین نہ کرنا بھی جائز ہے پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور دوسرے جہاں تک آپ نے قطع تعلق کی بات کہی تو میں نے پہلے بھی شاید یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کیا ایک نمازی ایسی چیز ہے جس کی بنا پر قطع تعلق کریں گے اور بہت سارے گناہ کبیرہ بھی گھر والے کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان گناہوں پر قطع تعلق کرنا شروع کر دیں اگرچہ اصل مطلوب شرح یہی ہے کہ اگر ایک شخص گناہ اعلانیہ طور پر کر رہا ہے نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دیں لیکن یہ ایسے گناہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں سرائیت کر گئے ہیں کہ اگر ہم ان کی بنا پر لوگوں کو چھوڑنا شروع کریں تو پھر آپ جنگل میں چلے جائیں وہی صحیح ہوگا ورنہ اور کہیں پر بھی نہیں ہوگا بے نمازی سے پھر آپ چیز نہ خریدیں بے نمازی کے دعوت میں نہ جائیں بے نمازی سے بات کرنا چھوڑ دیں گھر میں بے نمازی تو گھر سے باہر نکل جائیں کیسے گزارا ہوگا اس لیے انہی کے درمیان رہتے ہوئے ہاں ان کے عمل کو دل میں ناپسند کرتے رہیں اور جب موقع ملے تلقین کریں اتنا ہی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے باقی قطع تعلقی کا اس میں مشورہ نہیں دیں گے ایک یہ کہتے ہیں کہ خاندان میں کوئی بڑا غیبت کر رہا ہو تو اسے کیسے روکیں کیا ان سے کلام چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی نہ کریں کیونکہ ہر تیسرا آدمی غیبتیں کر رہا ہے تو آپ ان سے رابطہ رکھیں عدب سے پیار سے محبت سے کوشش یہ کریں کہ اس طرح کے جو بچے ہیں جو ایک مذہبی سوچ رکھتے ہیں وہ اپنے کردار اور عامل کو بہت ہی اچھا کریں اور علوم دینیاں سیکھیں فرض علوم بھی سیکھیں عالم بن سکتے ہیں عالم بنیں مفتی بنیں اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت میں ایک علمی روپ پیدا ہوگا سامنے والے کا آپ پر اعتماد بڑھے گا کہ نہیں بھئی یہ صاحب علم ہے اگر ہمیں سمجھا رہے ہیں تو صحیح سمجھا رہے ہوں گے آپ کو مسئلہ بتائیں گے وہ قبول کریں گے اس طرح پہلے اپنے شخصیت کے اندر ایک اچھا اثر پیدا کریں پھر آپ ان کو ضرور سمجھائیں پھر یہ غیبت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جائز بھی ہوتی ہے کبھی حرام ہوتی ہے کبھی بلکہ غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے یہ تمام صورتیں بھی آپ سیکھیں ہو سکتا ہے کہ گھر والے جائز غیبت کر رہے ہوں اور آپ ان سے بدزن ہو رہے ہوں تو یہ بھی ضرور آپ کو چیک کرنا چاہیے لیکن بہرحال دعا سلام جارے رکھیں اچھا رویہ رکھیں اور کبھی موقع ملے تو پھر آپ اگر فرض کر لیں کہ وہ غیبت کر رہے ہیں حرام غیبت کر رہے ہیں تو پیار محبت سے سمجھائیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا نہیں سمجھے گا تو وہی جو میں نے طریقہ عرض کیا کسی عالم کا بیان کوئی کلپ وغیرہ ان کو سینڈ کر دیں موبائل کے اوپر سن لیں گے وارسیف وغیرہ پر بھیج دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے ایک چلیں پہلے کال لیتے ہیں سلام علیکم ہلو اسلام علیکم دی بہن واجب السلام اچھا مصری صاحب میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری بہنیں ان کے ساتھ اس طرح صرف کچھ مہینوں پہلے ان کی حضور نے نینا طلاق دی تھی مطلب کہ پروپر مار پیٹ کے ساتھ اس کے بعد اب وہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ دو طلاقے دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ تم ازاد ہو میری طرف سے یہ کہہ کے بچے رکھنی ہیں بعد میں کسٹیڈی کیس ہوئے لڑکی گھر آگئی ہے لڑکی ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے طلاقے دے دی ہیں اور بعد میں یہ کہہ تم ازاد ہو تم فارغ ہو تم جاؤیاں سے اب یہ جب عدالت میں جائے ہیں تو لڑکا ادھر جو سہزمنٹ ہے وہ مکرگی اس نے کہا ایک تو پہلے دی بھی وہ تو ہے جو اب دی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دو دی ہیں لیکن وہ ایک کنسیڈر ہوگی اور عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کنسیڈر ہوگی تو اب وہ اسی لڑکی کے گھر والے اس کو واپس بھیج رہے ہیں لڑکی کو ادھر حالانکہ وہ بہت مار پیٹ بھی کرتے ہیں بہت دوری طرح اس کو مارتے ہیں ٹھیک ہے بہن میں سمجھ گئی میں ارز کرتا ہوں ایک کالر اور مسجد ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب میں دو سوال تھے جی بولی ایک ہے کہ کسی نے کہا کہ رکو بھی ایک ہے سجدہ بھی ایک ہے دوسرا سجدہ جو یہ شکر کہا ہے نماز میں کیا صحیح ہے چین اور دوسرا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بہت ساری چھکتی لی آجاتی ہیں میرے بیری بچے بہت درتے ہیں میں بہت ہی بے درتی سے ان کو مار دیتا ہوں تو کیا گناہ ہوگا اس میں اور چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ بہن کئی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر شہر نے خود پہلے تو مان لیا ہے کہ میں نے ایک طلاق دی تھی وہ واقع ہو گئی پھر وہ مزید اس نے دو طلاق دی تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو طلاق ایک ہی مانی جائیں گی یہ کیسے اس نے فیصلہ کر لیا کہ دو طلاق ایک مانی جائیں گی جو بہن نے الفاظ ادا کی ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا میں نے تمہیں چھوڑ دیا تمہیں فارق کر دیا ان سے تینوں طلاقیں واقع ہو گئے تو لہٰذا میں ان والدین سے ان بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر بہن کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اسی قسم کی باتوں پر اعتماد کر کے وہ اپنی بہن کو اسی گھر میں واپس بھیج دیتے ہیں حالکہ تین طلاقوں کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بلکل اجنبی ہو جاتے ہیں یہ ایسے یہ جیسے محلے میں کوئی آدمی آ کر کہے کہ اپنی بہن کو میرے گھر پہ بھیج دو میں اس کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو ماد اللہ سمہ ماد اللہ کون اس کو مانے گا لیکن یہاں پر ہمارے ہاں بس یہ صورت ہوتی ہے بھی شاید والے نکاح میں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی نکاح میں کیسے تھے آپ نے کیوں مان لیا کہ نکاح میں تھے شریعت نے آپ کو بتایا کہ لڑکی نے اجازت دی لڑکی نے قبول کیا میم بیوی ہو گئے جس میں نے تعلق جائز جب وہی شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ اب یہ لڑکی اس کے لئے اجنبی ہو چکی ہے تو اب آپ شریعت کو کیوں فالو نہیں کرتے کہ کون سے ایسا جذبہ ہے کون سے آپ کی سمجھداری اور حکمتیں ہیں کہ اب آپ کو شریعت کی تمام حکمتیں اور احکام باطل بلکل کمزور لاچار بے بس اور مجبور نظر آتے ہیں ایسا نہ کیجئے اگر تین تلاکیں ہو چکی ہیں لڑکی کو بھیج دیا تو زنا ہوتا رہے گا یاد رکھیں پیدا ہونے والے بچے ولد زنا ہوں گے اور بروضی قیامت ان دو کی پکڑ تو ہی ہے جتنوں نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا سب کے سب اللہ کے نراض ہوا تو جہنم میں جائیں گے میرا مشورہ یہ ہے ایسی بہن کے لیے کہ آپ ابھی بہن کو اپنے پاس رکھیں یہ ایک سوال نامہ مرتب کریں اپنے کسی قریبی اہل سنت کے دار العلوم سے اس کے اوپر فتوہ لیجئے اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو یہاں سے میرا نمبر لے لیں میں آپ کو فتوہ مرتب کر کے دے دوں گا اس فتوے کی روشنی میں کام کریں ٹھیک ہے نا دو نہیں ہوئی ایک ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا آپ نے اے بی سی نہیں سیکھی دین کیا اب اتنے سمجھدار آپ کیسے ہو گئے تو حرام کو حلال کرنے کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نراض ہو رہا ہے رسول نراض ہوں گے بروزی قیمت زلط رسوائی ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں طلاق دیتے ہوئے بچے یاد نہیں آئے تھے طلاق دینے کے بعد شریعت کا خون کرتے ہوئے بچے یاد آگئے آپ شریعت کا خون ہو جائے بچے گھر میں واپس آ جائے یہ بچے آپ کے فرما بردار بھی نہیں ہوں گے اچھے ترہیاد رکھیں انہیں جب پتا چلے گا کہ باپ نے تین طلاقوں کے بعد ماں کو بیس سال تک ساتھ رکھ کر زینہ کیا ہے تو آپ کی کوئی اہمیت ان کی نگاہوں کے اندر نہیں ہوگی میرے الفاظ سخت ضرور ہیں اور بہت سے لوگ جو اس طرح کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بہتی مطلب یہ کہ شاید غصے میں بھی آ جائیں لیکن میں تو شریعت کے خادم ہوں میں تو آپ کو شریعت کا پیغام پہنچا رہا ہوں بچوں کی نگاہوں میں ایسے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے وہ شدید بدزن ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسائل پتا چل جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ اتنا گناہ کرتے رہے اور جو بچہ ایسا پیدا ہوگا اسے جب پتا چلے گا آپ سوچ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے بھائی نے یہ فرمایا کہ کسی نے کہا کہ نماز میں رکو بھی ایک ہوتا ہے اور سجدہ بھی ایک ہوتا ہے دوسرا سجدہ سجدہ شکر ہے یعنی اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں تکر کروں تو وہ کہنا چاہتا ہے رکو ایک رکو فرض اور ایک سجدہ فرض ہے دوسرا سجدہ فرض نہیں ہے بلکہ وہ تو مستحب ہے شکرانے کا ہے یاد رکھیں دونوں سجدے فرض ہیں اور فرض کا انکار کرنا شخص کو چاہیے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ دی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات السلام علیکم جی بھین سب سوال یہ پوچھنا ہے کہ میرے حسین جو ہیں نا وہ انبیاء کرام کی لائف کے اوپر یا فلم بنی ہوتی ہے نا وہ دیکھتے ہیں بہت زیادہ موبائل فون پر نبیوں کے اوپر یہ انبیاء کرام کی لائف کے اوپر یا فلم بنی ہوتی ہے نا تو میں ان کو اکثر مطلب منع کرتی رہتی کیار سے کہ یہ پدن دیکھنا ٹھیک ہے یا نہیں چلیں بتاتا انشاءاللہ ایک اور قولانے السلام علیکم وآلیکم السلام جی فرمائیے یہ پچھنا یہ تھا کہ جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کپڑے پہنے ستہ لے کے ہم موجود کر سکتے ہیں چلیں بھائی ٹھیک ہے اور میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ گھروں میں چھپکلی وغیر آجاتی ہیں تو میں بے دردی سے ان کو مار دیتا ہوں گھر والے ڈرتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چھپکلی ہو گرگٹ ہو ان کو مار دینے کا ہی حکم ہے بلکہ بعض احادیث میں واضح طور پر ہے کہ جو ایک وار میں چھپکلی کو یا گرگٹ کو مارے گا تو اس کو سو نیکیاں ملیں گی جو پھر اس سے زیادہ وار اس سے اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی تو یہ ان چیزوں کے خشرات الارض کو ختم کرنے کا یہ حکم ہے اس میں آپ بے دردی سے ماریں یا بہت چمکار کے پیار سے دونوں صورت کے اندر بلکل جائز ہے بہن اشارت فرمایا کہ بعد اخوات یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر موویز بنی ہوتی ہیں بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا حکم شرع دیکھیں یہ دیکھنا بلکل ناجائز اور گناہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مقدس کرداروں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو شرابی ہیں کبابی ہیں زانی ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے اگر میں صرف سمجھانے کے لئے بعد اوقات ارس کرتا ہوں کہ ایک شخص جا رہا ہو آپ کے والد کا نام محمد اکرم ہو اور کوئی مزاک میں اور چرسی ہے موالی ہے کوئی کہے یہ محمد اکرم جا رہا ہے تو آپ کو غصہ آ جائے گیا تم نے میرے بابا کو کیسے آدمی سے ملا دیا حالانکہ وہ آپ کا والد تو نہیں ہے اس نے تو خالی نام ذکر کیا ہے لیکن یہ فطرت کا تقاضی ہے کہ اب جسے صحابہ اکرام کو دکھایا گیا بعض فلموں کے اندر خود نبی کریم کو سایہ سے دکھایا گیا نو علیہ السلام پہ مووی بنائی ایسے شخص کو لے لیا کہ جو مطلب نبیوں کا کردار اس سے آدھا ہوگا آپ اندازہ کریں پہلی بات تو یہ بیعدبیاں دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اس میں دکھا رہے ہیں وہ اپنی معلومات اپنی روایات کے اعتبار سے دکھائیں گے جیسے ان کے ہاں خاندان میں کوئی عیسائی ہیں یا یہود ہیں وہ اپنے ہاں جو ان کی سٹوریز چل رہی ہیں اس کے حساب سے بنائیں گے جبکہ ہمارے قرآن و حدیث کے اندر وہ واقعات کسی اور طریقے سے بیان ہوئے ہیں اب جیسے ایک فلم ہے اس میں میرے نولیج کے مطابق اس میں نبی کو زنا کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ نبی نے زنا کیا اب آپ کے بچے یہ نبی کا نام سن کے کہ ہم یہ فلم دیکھ لیں وہ دیکھیں گے اور یہ جب چیز آئے گی تو بچے کیا اسے نتیجہ خاص کریں گے کہ نبی زنا کرتے ہیں نبی غلط کام کرتے ہیں تو اس سے فائدے کے بجائے نقصانات ہیں ایسی ہرگز مووی نہ دیکھی جائیں اور میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو بڑے بھولے بھالے ہیں اور یہ وکیل اور ایجنڈ بنے ہوتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی مووی آئے تو فوراں یہ پوسٹیں چلا دیتے ہیں اس مووی کو ہرگز نہ دیکھنا ایمان ضائع ہو جائے گا اس میں بہت فوش چیزیں خراب چیزیں دکھائی گئی ہیں جس کو نئی بھی پتہ ہوتا ہے وہ تجسس میں دفعہ کلک ماری دیتا ہے کہ یار دیکھیں لوں تو بھائی آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کو کنڈیم کر رہے ہیں آپ تو اور اپنے کہتے ہیں اس کو آگے سے آگے پھیلاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں یعنی جو نئی بھی دیکھ رہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ کی یہ پوسٹ پہنچنے تھے بچنے کا کونسا تصور ہے بھائی یہ تو ترغیب کا تصور پیدا ہو گیا وہ تو دیکھے گا اور کلک کرے گا ایسا ہرگز نہ کریں حال پہ چھوڑ دیں ایسی موویز ہرگز نہ دیکھی جائیں یہ کہتی ہیں بھائی نے فرمایا کہ کیا غسل کے بعد کپڑے پہننے سے پہلے وضو کر سکتے تو ضرورت کیا ہے کیونکہ ترتیبی یہ ہوتی ہے سنت یہ ہے کہ پہلے انسان وضو کرتا ہے پھر باقاعدہ غسل کرتا ہے تو یہ آپ ایسے کرنا چاہیے اور اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو پھر بھی آزائے وضو پر جب پانی بہ گیا چاہے آپ کا قصد وضو تھا یا نہیں تھا آپ باوضو ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ بغیر نیت کے آپ باوضو ہوئے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا لیکن آپ کا وضو ہو گیا تو یہ خنیسی بات ہے کہ پھر آپ کو وضو کرنا چاہیے اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا برہانہ حالت میں وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں تو بالکل کر سکتے ہیں جب آپ غسل کرتے ہیں تب بھی ہم کپڑے اتارے ہوتے ہیں اور یہ تو سنت ہے جیسے میں نے آپ کو عرص کیا کہ پہلے وضو کریں پھر اس کے بعد بقیہ غسل کو مکمل کیا جائے تو وہ جو وضو آپ کر رہے ہیں وہ برہانہ حالت میں ہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے آپ کر سکتے ہیں ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ کیا پینٹ کی پچھلی جیب میں جو بٹوا رکھا ہوتا ہے بٹوا رکھتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس میں بعض اوقات شناختی کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں اور ان پر نام ہوتا ہے محمد اکرم فلان تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اچھا ہے جتنا آپ عدب کریں گے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ مطلوب شرع نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کو پشت پر رکھتے ہیں پچھلی جیب کے اندر تو شریعت آپ کو گناہگار قرار دیں بعض ایسی بے عدبیاں ہوتی ہیں کہ جو ہمارا ذہن اس کو بے عدبی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن شریعت اس کو ایسی بے عدبی تصور نہیں کرتی کہ جس پہ انسان گناہگار ہوں جیسے قابض اللہ کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے جب آپ حرم سے نکلیں اچھا ہے عدب کی بات ہے لیکن اگر آپ کر لیں گے تو کیا گناہگار ہوں گے تو ایسا نہیں ہوتا اسی طرح نبی کریم کا نام اقدس باوضو لینا چاہیے بعض نے کہا باوضو لینا چاہیے بہت اچھی بات ہے بے عدب کی بات ہے بہت اچھی ہے لیکن اگر بے عدب بے وضو لے لیا تو کیا گناہگار ہو جائیں گے نہیں بلکہ ہر دفعہ نام اقدس ذکر کرنے کے لیے وضو کا پابند بنانا اس میں حرج عظیم ہے تو لہٰذا رکھ سکتے ہیں اچھا ہے کہ اور کوئی پاکٹ میں رکھ لیں یا کم از کم کارڈ وغیرہ نکال کر رکھ لیں بہت اچھی بات ہے لیکن پیچھ رکھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے ایک بچے نے پوچھا ہے کہ کیا فیس بک یا انسٹرگرام پر لڑکیوں کو فالو کرنا یا فرینڈز بنانا شرن جائز ہے یا نہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے فالو کرنے کا مطلب ان کو حوصلہ افضائی کرنا ان کو آگے بڑھانا ان کو اور زیادہ کسی بھی چیز کے اندر ان کی حوصلہ افضائی کر کے آگے بڑھنے کے راستے فراہم کرنا اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جو خرافات ہو رہی ہیں آپ بھی سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے تو پھر کیوں آپ فالو کر رہے ہیں اور صرف اس وجہ سے فالو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو آپ اس کے فرینڈز میں داخل ہو جائیں یا فالوورز میں داخل ہو جائیں تو اس سے رابطہ اچھا ہو جائے گا یا پھر اس کو فرینڈ بنا لیا آپ نے تو یہ دوستی ہیں کوئی پاکیزت دوستی تو ہوتی نہیں لازم بات ہے کچھ عرصے بعد آپ نہیں شیطان آپ کو اس طرف لے جائے گا جس طرف آپ کو مہم و گمان بھی نہیں ہے اس لیے بالکل اس طریقے سے معاملات نہ کریں لڑکوں کے ساتھ رابطہ رکھیں اور انہی کے ساتھ آپ معاملات کریں جن سے مخالف کے طرف لڑکی چاہے اس طرف آئے یہ لڑکہ آئے خرابی ضرور ہوگی یہ تو شریعت ہمیں کہتی ہے خرابی ضرور ہوگی ہاں ضرورتیں مستثنہ ہوتی ہیں ڈاکٹر میل ڈاکٹر فی میل کو چیک کر رہا ہوتا ہے ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے بعض اوقات بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک تعلق بنتا ہے یہ ضرورت کے تحت آتے ہیں یہ ضرورت کے تحت نہیں ہے فرینڈز بنانا یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک چیز ایسی ہے کہ وہ اگر نہ ہو تو آپ مر جائیں صرف فائدہ ہے اس کو منفات کہتے ہیں اور اگر ایسی چیز ہے کہ اس میں فائدہ بھی نہیں ہے بس خوبصورتی اس کو زینت سے تعبیر کرتے ہیں تو ضرورت اور حاجت کے درجے میں اس طرح کے ریلیشن ہو سکتے ہیں اور وہ تمام ضرورت کے صورتیں آئیں گے ڈاکٹرز وغیرہ وکلہ ہیں ججیز ہیں اور سیکورٹی کے مسائل ہیں یہ الگ ہوتا ہو گئے اور منفات اس میں منفات ہے یا زینت کا معاملہ اس کے اندر اجازت نہیں ہوتی کہ ممنوع کام کا ارتکاب کیا جا سکے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال لے لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم جی بھین جی میرا سوال ہے کہ جو لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں ان کو صدقہ و خیرات کی چیز یا پیسے دے سکتے ہیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مفتی یا علماء کچھ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کھانے پینے کی چیز صدقہ یا خیرات کریں تو ان میں خوش خراش ہیں جیسے جگی چینی یا اچھے چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے اور میں عرض کرتا ہوں اسی کو لے لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جھگیوں میں رہنے والوں کو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پہلے یہ دیکھئے کہ کیا وہ پیشاور بھیکاری تو نہیں ہے اگر پیشاور بھیکاری ہیں تو ان کو دینا گناہ ہے بالکل گناہ ہے اور آپ پھر اپنے رشتداروں کو دیکھیں محلے کے اندر بہت سارے غریب آپ کو ملیں گے یا جو مطلب یہ کہ اپنے ذاتی کام کر رہے ہیں ہاتھ سے محنت کر رہے ہیں مکعی والا ہے پھل والا ہے کوئی ڈیلیوری لے کر آپ کے گھر میں آتا ہے بچہ کوئی رخشہ چلانے والا ہے جو اپنی فیملی کو رزق حلال کھلا رہے ہیں اور لازم بات ہے کہ ہر ایک اچھے انداز سے گزارہ نہیں ہو رہا ہوتا ان کو دیجئے آپ ان پیشاور بھیکاریوں کو نہ دیں اور اگر ایسا نہیں وہ پیشاور بھیکاری نہیں ہیں بلکہ وہ کبھی کچھ چنے بنا کے بیچ رہے ہیں کچھ بچوں کی چیزیں تیار کر کے اور اتنے غریب ہیں کہ جھگیوں میں رہ رہے ہیں بلکل پھر ان کو آپ دے دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پیشاور بھیکاری کو دینا گناہ ہوتا ہے اب آپ کی نیت سے گناہ ثواب نہیں بن جائے گا اچھی طریقے سے یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کیلئے کر رہے ہیں اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے تو بھئی پھر اگر کوئی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والا کر کہے خدا کے واسطے اللہ کے نام پہ گن دلا دو میں نے موبائل چھیننا ہے اور آپ اچھی نیت سے اس کو گن دلوا دیں تو آپ کی اچھی نیت کی بنا پر یہ جائز ہو جائے گا ایک ہرنچیا کر کہے پڑیا دلوا دو مجھے سو روپے کی اللہ کی ردہ کی خاطر اور آپ نے اس کو دلوا دی کہ بھئی ہم تو اللہ کے لئے چلو رشا ٹوٹ رہا تھا آپ کو ثواب ملے گا اپنے پاس سے شریعت وضع نہ کریں آپ کو مزاج شرع نہیں پتا یہ یاد رکھیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں آپ کو مزاج شرع کا علم نہیں ہوتا ایک چیزہ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم کریں گے اللہ اس کے رسول کے رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی لیکن وہ متوجہ نہیں وہ تو آپ عذاب کا سبب بن جائے گی اس کے لئے معلومات علم چاہیے اس کے لئے بہتر وہ ہے جو قرآن نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کوئسٹن کرو یہ بہتر ہے آپ کے لئے انہوں نے کہا کہ جیسے کہا جاتا ہے کھانے پینے کے چیزیں خیرات کریں برکت ہوتی ہے تو گھی وغیرہ آٹا وغیرہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں ہم صدقہ کہتے ہیں اسی کو اردو میں خیرات کہہ دیتے ہیں صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کرنا اس کو صدقہ کہتے ہیں اب اس کے اندر آپ پیسہ دیں گھی دیں اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں یہ سب کے سب صدقات و خیرات میں شمار ہوتے ہیں میں تو اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دینی طالب علموں پر خرچ کریں بے شمار ثواب جاریہ ہوگا اتنا بڑا ثواب جاریہ جسے کوئی انتہان ہے کیونکہ وہ پڑھیں گے عالم بنیں گے لوگوں کے تربیت کریں گے اچھے مشیر بنیں گے لوگوں کے رہنما بنیں گے لیڈر بنیں گے اچھی طرف لے کر جائیں گے اپنی ادارے قائم کریں گے ان میں پھر عالم مفتی سیکڑوں ہزاروں کے تعداد میں بنیں گے آپ کے لئے بہت بڑا ثوابیں جاریہ ہوگا انسانیت کی خدمت ہی کرنی ہے نا آپ نے یہ بھی تو انسان ہے یا کوئی اور ایلین آگئے ہیں آسوان سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے ان کی خدمت کر لیں اور وہ اس کے باوجود حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین کی خدمت نہیں چھوڑتے ان کی عزت نفس کو محلوظ رکھتے ہوئے ان کو مالی سپورٹ فرام کریں میں اسی کے لئے کہہ رہا ہوں جو کام کر رہا ہے دین کا ہر ایک کے لئے نہیں جو کام کر رہا ہے اس کو پھر آپ مالی سپورٹ فرام کریں بہت بڑا ثوابیں جاریہ ہوگا ایک بلکل مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے کسی سے بغیر گواہ کے نکاح کر لیا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑا انہیں علیدہ ہو گئے دونوں اب اگر یہ دونوں نکاحیں صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لئے حلالہ ضروری ہوگا جی بلکل ضروری نہیں ہوگا یہ بغیر گواہوں کے نکاح نکاحیں فاسد ہوتا ہے اور اس میں متارکہ واجب ہوتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کو یہ کہہ دیں میں نے تجھے چھوڑا وہ اسے کہہ چھوڑا اور ہڑ جائیں تو بس یہ طلاق بھی نہیں ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا حکم ہوتا ہے جب یہ متارکہ طلاق ہی نہیں ہے تو پھر حلالہ تو ہوتا ہے تین طلاقوں کے بعد تو اس لئے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نکاحیں صحیح کرنا چاہتے ہیں پہلے تو سابق نکاح پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس میں اگر جسمانی تعلق قائم ہو اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ جو ہے وہ نکاحیں صحیح کر سکتے ہیں بغیر حلالہ کی کریں گے اور وہ پھر صحیح طرح زندگی اپنی گزاریں یہ کہا کہ کسی اگر ہم مدرسے میں زکاة دیتے ہیں تو اس کی رسید ہمیں ملتی ہے انکم ٹیکس فائل کرتے وقت اگر ہم اس کو شو کریں تو اس پر ریفنڈ ملتا ہے کیا ہم وہ لے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں نہیں لے سکتے یہ ذہن میں رکھئے جب آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو زکاة کی درست ادائیگی کی شرط میں سے لکھا ہے کہ آپ اپنے تمام منافع اس سے منقطع کر لیں اور یہ تو ایک نفع کی حاصل کرنے کے صورت ہے کہ آپ نے اگر زکاة دی ہے آپ کو ریفنڈ مل گیا تو گویا کہ اتنے زکاة کا پیسہ تو آپ نے واپس لے لیا یا اس زکاة پہ اتنا نفع لے لیا یہ شرن بالکل جائز نہیں ہوگا ایسا ہرگز نہ کریں ہاں میرا مشورہ یہ ہوگا اگر آپ کہیں باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور اس طرح شو کرنے پر آپ کو پیسہ ملتا ہے تو وہ چھوڑے بھی نہیں وہ لے لیں زکاة کی اس سے نہ کہ میں زکاة کا وہ لے رہا ہوں لینے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیجئے آپ اس کو اسے بھی نہ رکھیں لیکن لے لیں اچھا چلو کسی غریب کا فائدہ ہو جائے گا لیکن حکم وہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ انکرم ٹیکس بلکل پے نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں ان کا کیا حکم شراح ہوگا دیکھیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے ملک سے کوئسن کیا گیا ہے بلکل انکرم ٹیکس ٹیکس پے نہ کرنا یہ تو غلط ہے بلکل چاہے وہ ہمارا ملک ہو چاہے باہر کا ملک ہو انکرم ٹیکس کا پیسہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بعض وقت تصور ہوتا ہے کہ یہ فلان کنٹری ہے تو غلط یوز ہو رہا ہوگا فلان کنٹری ہے تو بہت اچھا یوز ہو رہا ہوگا یہ اگر آپ معلومات حاصل کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر فرض کر لیں انکرم ٹیکس کا کوئی میس یوز بھی کر رہا ہے تو اس کا پوزیٹیو یوز بھی موجود ہے تب ہی ملکوں کے نظام چلتے ہیں ورنہ آج کل نہیں چل پائیں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلکل تو نہیں ختم کر سکتے ہاں کمی ویشی کے اندر احکام مختلف ہو سکتے ہیں وہ کون سے ملک کا ہے گورنمنٹ کون سی ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے پھر جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بلکل واجیبی ٹیکس ہے یا ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کے اندر احکام بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کو یہاں پر صورتوں کے اندر بیان کرنا بے حد مشکل ہے اس کے لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ آپ کسی اچھے مسترد مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں ایک یہ کسی نے کہا کہ کیا واش روم سے فریشنر کا اسپری واش روم وغیرہ میں فریشنر کر دیتے ہیں یا اسپری وغیرہ کسی خوشبو کا کرتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں کیونکہ اس سے جنات ایٹریکٹ ہوتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا پتا کہ خوشبو سے جنات ایٹریکٹ ہوتے ہیں ہمیشہ تو کوئی ایسا نہیں ہوتا نہ کوئی قائدہ قانون ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سمیل وغیرہ ہے اور آپ نے اچھی فریشنر وغیرہ کوئی یوز کر لیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ویسے تو ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے واش رومز کے اندر کہ ہوا آرپار ہو ایگزاست فین وغیرہ لگائیں تاکہ وہ فضابل کو ساف ستری رہے اور بعد میں آنے والے کو کسی بھی قسم کی کوفت کا شکار نہ ہونا پڑے اور پھر آپ یہ فریشنر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ اس سے کوئی جنات کا مائل ہونا لازمی ہے فریشنر سے تو جنات مائل ہوں گے اور اگر میں اتر لگا لوں تو نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہوتا ہے اور نہ مطبعی کہ خوشبو پر مکروح جناتیں یہ پاکیزہ جنات کو خوشبو اچھے لگتی ہیں جو کافر جنے انہیں خوشبو سے کیا کام ہو تو گندگی اور غلازت کو محبوب رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مزاک میں کہا کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے اس کا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہمارا مشورہ ہوگا احتیاطاً وہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرنے اور اس کو مطلقاً ہم کافر نہیں کہہ سکتے یا مرتد نہیں کہہ سکتے کیونکہ خود شریعت ہمیں بعض مقامات پر ممنوعہ کام کرنے کی اجازت دے دیتی ہے جن میں سے ایک جھوٹ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی مظلوم ہے اگر آپ سچ بول دیں مثلا کسی نے کہا وہ کہاں ہے اگر آپ بتا دیں تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مظلوم ہیں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا بھئی وہ کہاں ہیں تو یہ تو اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بلکہ فرض ہوگا اگر آپ بتا دیں گے مظلوم مارا جائے گا آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے اس جھوٹ کے اوپر تو امید ہے کہ ثواب حاصل ہوگا ایسی دو لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے مابین صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شرن جائز ہوتا ہے جیسے دو دوست تھے لڑکے بیٹھ گئے دو خاندان بانے ہیں لڑکے بیٹھ گئے آپ ایک کے پاس گئے کہ وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے ادھر جا کے بھی ایسا کہہ دیا تو ان کے دل میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بعض جھوٹے جملے کہہ سکتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے تو اس پہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا تو یوں کیونکہ اس میں ایک تعویل ہو سکتی ہے اس لیے سر ہی کفر تو نہیں کہلائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ مزاق میں کہا اور ہمارے غالب گمان کے مطابق اتنی تفصیل ایک عام آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتی اس سے صرف جھوٹ کا ایک ہی پہلو پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے لالچ بری بلا ہے غصہ حرام ہے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے حالکہ ان سب میں جوازی صورتیں بھی بنتی ہیں بدگمانی حرام ہے حالکہ بعض بدگمانیاں تو واجب ہوتی ہیں تو یہ چونکہ ہم نے علم دین سیکھا نہیں ہوتا پولا پولے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں کتابوں کے اندر ہم نے لالچ بری بلا آئے ہم نے سبق پڑا تھا پانچوی کے اندر تو وہ چیزیں پڑھ کر کسی بھی چیز کا ایک یا دو پہلو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے بارے میں علم ہے کاش ہم اس کے اور مختلف پہلو بھی دیکھتے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شریعت ہمیں ان معاملات کے اندر بڑی وسط دیتی ہے اور مجبوری کے اندر ضرورت کے اندر بعض ممنوع کاموں کو مباہ جائز کر دیتی ہے بلکہ بعض تو ایسے کام ہوتے ہیں اگر آپ اسے استفادہ نہ کریں تو گناہگار ہو جائیں گے تو خلاص کلام یہ ہے کہ ان کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا چاہیے یہ انڈیا سے کوئسٹن تھا کہ ہمارے یہاں نائنٹی نائن پرسنٹ دکاندار اس طرح کرتے ہیں کہ صبح دکان کے صاف صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اگربتی جلاتے ہیں یہ اگربتی جلانا کیسا اور بعض ہاتھ میں لے کر اس کو گول گول گھومتے ہیں یعنی پوری دکان میں گھوم رہے ہیں تو یہ دھونی سی دینا کیسا ہے دیکھیں خوشبو کی دھونی صحت انسانی کے لیے اور ذہن کے لیے اچھی ہے بابرکت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ زافران کی دھونی لیا کرتے تھے تو یہ اس میں یعنی طبی نقطہ نگاہ سے بہتر ہے لیکن اس میں کوئی شریعت نے اس میں کوئی ثواب کا پہلو نہیں رکھا یعنی صبح اگربتی اگر فرض کرنے کوئی سلگا دے اور اس کو تجارت کے مسائل بلکل نہیں آتے سارا دن فراد کرے گا تو اگربتی سلگانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا بھائی جان اصل چیز اگربتیوں سے برکت حاصل کرنا نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ دین سیکھیں جو آپ کاروبار کر رہے ہیں جو دکان چلا رہے ہیں جس طرح آپ جوب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کو شریعت کے مطابق کرنے کی کیا تعلیم اشارت فرما رہے ہیں وہ تعلیم کہ اگر صرف نظر کر لیں غفلت اختیار کریں سستی کوتا ہی کریں تو ہمارا حلال حرام ہو جائے گا اور پھر بیوی بچوں کے پیٹ میں جب حرام پہنچے گا تو گھر میں بے سکونیاں بے برکت ہیں تو پیدا ہی ہوں گی یہ معلوم نہ کریں بس یہ کہ جی صبح دھونی دے دیں یہ بعض وقت آپ دیکھیں گے روڈ پہ چل رہوں گے نا وہ ایسے کر کے تھوڑی سی ڈال کے دھونی دکان میں کر کے لا یہ جی پیسہ دیجئے ہم اسے بھی دے دیتے ہیں کہ شاید یہ بڑی برکت ہو جائے گی اس کی دھونی سے کچھ بھی اس میں فائدہ نہیں ہوگا یعنی اس طرح کہ کوئی شرعی مطالبہ تو ہے نہیں تو یہ کرنا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے لیکن یہ امید رکھنا کہ اتنا کرنے کے بعد اللہ رسول ایسے راضی ہو جائیں گے کہ پھر میں کیسی بھی غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے بے کروں خرید و فروخت کروں وہ معاف ہو جائے گی یہ بھی غلط خیال ہے دین سیکھنے سے برکت ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض وقت روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں تو والدہ کہتی ہیں پیچھے گھر کے پیچھے ایک پلوٹ ہے اس میں ڈال دو اور ہم منع کریں تو نراز ہوتی ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں روٹی کے ٹکڑے اگر بچ گئے ہیں فرض کر لیں تو آپ ایسا کریں چھت کے اوپر یا کوئی بھی ایسی سہن کے اندر میں تو مشورہ دوں گا دو ایسے مطلب وہ مٹی کے تھال سے لے لیں اور ایک میں پانی ڈالیں اور ایک میں جو اس طرح کے ٹکڑے بچ جائیں وہ توڑ کر بلکل باریک باریک ڈال دیں تو چڑیاں ہیں کووے یا کبوتر وغیرہ اس کو کھا لیں گے تو بچ جائیں تو پھیکے نہیں وہاں پہ بھی اگر فرض کر لیں آپ نے ڈال دیا اور چھونٹیاں وغیرہ ہیں وہ چھونٹے اٹھا کے لے جائیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی لیکن گندی جگہ پر پھیکنا صحیح نہیں ہوتا ہے اور بیسٹ یہ ہے جو ہم نے آپ کو مشورہ دیا والدہ بھی نراز نہیں ہوں گی اور ان ٹکڑوں کا زیعہ بھی نہیں کہلائے گا آپ کی غزہ نہیں بنے تو چلو جانوروں کی غزہ بن گئے پھر بلکل ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا کہ جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے یا جہنم میں دیکھیں جو ہماری نولیج اس کے مطابق جہنم میں زیادہ جائیں گے جیسے سو افراد آئے تو نائنٹی نائن جہنم میں اور ایک جنتی ہوگا اس طرح کے معاملات ہوں گے جہنم میں لوگ زیادہ جائیں گے اسے نے کہا کہ کسی دنیاوی کام کو ہم اس لیے کریں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں اگرچہ اچھی نیت بھی ہو مثال کے طور پر کوئی لینگویج سیکھ لی ہم نے کوئی ہنر سیکھ لیا بہت اچھا ہے اور وہ کوئی دینی کام نہ ہو لیکن یہ بھی ہوگا اس کو کرلوں گا تو انشاءاللہ دین میں بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا کیا حکم شرع ہوگا کیا انسان گناگار ہوگا دیکھیں گناگار اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اللہ وہ عمل جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا مطلوب ہوتی ہے اسے مخلوق کو دکھانے کے لیے کرنا یہ ریاکاری ہے یا ان کو کرنے کے بعد سنانا تاکہ اس کو وہ کیش ہو جائے لوگ مروع ہو جائے متاثر ہو جائے مجھے محافل کے اندر اسپیس حاصل ہو جائے تو جو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اس کو ریا کہتے ہیں جو سنانے کا سنایا جاتا ہے اس کو سمعہ کہتے ہیں شریعت میں تو ریا اور سمعہ دونوں ناجائز اور حرام ہیں باقی دنیاوی امور کے اندر اگر تعریفی پہلو انسان نکالے کہ ویل ایڈوکیٹڈ ہو جائے تاکہ لوگ سنیں اور کہیں کہ بہت زوردست ڈگریہ جمع کرنا یا جیسے آپ نے لینگویج کا کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے اور جبکہ اچھی نیت بھی ہے کہ دین کے لیے اس کو استعمال کریں گے بوقت ضرورت تو ٹھیک ہے ہاں جب دین کے لیے آپ استعمال کریں اور خالصتاً اس سے دین کا فائدہ ہو رہا ہو اس وقت وہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کی تعریف وغیرہ نہیں کیونکہ اب اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو گیا ہے اور اب وہ اللہ کی رزا کی خاطر ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ ایک بھائی نے کہا کہ استغفار یا استغفراللہ ان دونوں میں سے میں کس کی کثرت کروں دیکھیں آپ استغفراللہ کریں استغفرا یستغفر استغفراللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں تُس سے مغفرت طلب کرتا ہوں ٹھیک ہے استغفار تو یہ کہتے ہیں میں استغفار کریں مراد یہ ہے استغفراللہ کریں یعنی بخشش اور مغفرت طلب کریں استغفار معنی تو ہوتا ہے بخشش اور مغفرت طلب کرنا اور یہ کرنا اب آپ کہیں استغفار استغفار اس کا مطلب ہوگا بخشش مغفرت طلب کرنا بخشش مغفرت طلب کرنا یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے دوسرا ویلے کیا آپ کسرت کریں انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی